دوسری کلاس کے اندر تو پھر میں نے کہا ان کو کہ یہ انٹیز میں نے دوسری کلاس میں نہیں کروائی تھی ٹھیک ہے لیکن آپ کی لاسے کیونکہ بات ہو گئی تھی اس لئے تھوڑا سا میں نے اس کو دیکھا تھا اگر ہم اس کو دو ازمچنز لے سکتے ہیں اگر سمپل رکھیں ٹھیک ہے کوسشن نمبر ٹو اپن کریں میں بتاتا ہوں آپ کو کیا بات کر رہا ہوں ایک لاکھ پانچ زار کلکوٹر ہاتھ میں رکھیں ایک لاکھ پانچ زار ٹرانزیکشن پرائس تھی ایک لاکھ پانچ زار ٹرانزیکشن پرائس تھی نا کل والی بات تھوڑی سی جو دار رہ گئی تھی چونکہ اس میں دو اپشنز بن رہے تھے اس وقت بھی میں اسی لئے سکپ کر گیا کہ ابھی ادھر پانچ سات منٹ کلاس میں کھڑے ہو گئے میں کیسے سوچوں آرام سے بیٹھ گی سوچ سکتا تھا بیسے باقی کسی کلاس میں پھر میں نے یہ بات نہیں کی لیکن چونکہ آپ کلاس میں بات چھڑ گئی تھی تو وہ بات اب چھوڑتے نہیں ہیں اس کو خدم کاری لیتے ہیں کوئسن نمبر ٹو ہے داؤد والا اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ٹرانزیکشن پرائس ہے ٹرانزیکشن پرائس ہے ایک لاکھ پانچ ہزار ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد مارکٹ پرائس ہم نے ریزیڈول اپروچ سے نکالی تھی کیا تھا ایکوپمنٹ تھا مشین اچھا ایک ہی بات ہے ویسے تو مشین اور سرویسز تھی مشین نارملی سیل کرتے ہیں وہ ہن کوئسن مارک سرویسز پانچ ہزار کی تو ہمیں نہیں پتا تھا اس کا ہم نے کہا تھا اس کو چھوڑو اب کیا کر لو اس پانچ کو اٹھا کے یہاں پر لکھ دو اور بیلنسنگ فگر ایک لاکھ کر دو ٹھیک ہے جی سو تو اس کو ہم نے ایک سو پانچ کر لیا اچھا اب مسئلہ یہ تھا کہ سوال کے اندر تھوڑی سی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ ٹین پرسنٹ ایڈوانس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ٹین پرسنٹ ایڈوانس فضول والی ایزمشن لینا تو بلکل مناسب نہیں ہے کہ صرف مشین کے پیسوں کا ایڈوانس آتا ہے جو دس ہزار ٹھیک ہے وہ تو پھر بلکل بلکل ہی بات سیدھی ہو جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ کہیں جی دکاندار نے جو پیسے مانگے ہیں اسی کا دس پرسنٹ وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ فگر یہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کہا ڈیٹس گیون دیں نہیں چلو at the time of contract یہ تو لکھا ہوا دھا بولو at the time of contract 10% ایڈوانس آنا ہے اس ایڈوانس کی انٹری ہوگی cash debit ایڈوانس پروم کسٹمر چلو contract liability standard کا جو نام ہے وہی لکھ لیتے ہیں contract liability credit 10.5 ٹھیک ہے دس پرسنٹ آف دس پرسنٹ آف transaction price done ہو گیا اچھا اب باری آئی delivery of machine ٹھیک ہے at the time of delivery of machine تو machine کا revenue تو record کر نہیں کرنا ہے کیا خیال ہے revenue of machine revenue machine کا کتنا ہے 100 ٹھیک ہے اب دو assumptions ہیں option one دو options option one option ہم یہ سارے کی ساری contract liability کو ختم کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم یوں کہیں گے کہ جی advance لیا تھا اب machine جو ہے وہ آگئی ہے تو وہ advance adjust کر دیا بس that's it اب رہ گیا ہے صرف 5,000 جو کہ contract liability کتنے سال services دینی تھی 3 سال services دینی تھی تو 3 سال کے اوپر اس کو پھیلا دیں گے یہ ہے آسان والا option دوسرا مشکل option کیا ہے مطلب آسان option کیا ہے debit کر دو 10.5 سے اس کو اور مشکل option کیا ہے آپ اس کو 10.5 کو لو اس کو debit کرو صرف 10 سے اور اس عیرہ 5 کو ابھی بھی پڑا رہنے دو اب پھر آپ کو ہر دفعہ service کا revenue ریکارڈ کرتے ہوئے کچھ اس میں سے debit کرنا پڑے گا اور باقی وہ سے ٹوٹل ہو جائے گا 5,000 تو تو یہ عجیب سی transaction بن رہی تھی جو complex بنا دیتی ہے transaction کو entries کو آسان بات کر لیتے کہ اس نے advance لیا تھا 10% جب payment جب machine کی delivery ہو گئی تو اس advance کو ہم نے کیا کر دیا adjust simple کیا کر دو اس کو 10.5 کو کیا کر دو debit کر دو اب یہ liability ختم ہو گئی ٹھیک ہے نا تو باقی liability وہ بچے گی ابھی بھی کہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ machine کی against ہم نے یہ کہا ہماری obligation ختم ہو گئی آپ کو کہ نہیں services کی بھی obligation باقی ہے تو میں بھی نہیں کہہ رہا کہ سوری اس کو نیچے لے میں بھی نہیں کہہ رہا کہ services کی ہم نے services والی obligation ختم کر لی ہے تو یہ تو بتاؤ کہ cash کتنا آئے گا 89.5 اب یہ debit کتنا بن رہا total 100 89.5 کیسے آیا بیسے بائی دو وے جی transaction price کیا ہے 105 کا 10 پرسنٹ پڑھ لیں آپ لوگ بلکل ہی حد گر دی ٹھیک ہے میں نے 105 اب کہتا ہے 10 پرسنٹ آف دا 10 پرسنٹ پڑھو 10 پرسنٹ آف دا 10 پرسنٹ آن آرڈر داؤ لیمیٹی کسٹمر آر ریکوائر ٹوپی ٹین پرسنٹ آن آرڈر دا ریمیننگ نائنٹی پرسنٹ آن ڈیلیوری تو آپ نے کیسے یہ صرف ایک سو کو آپ نے نائنٹی پرسنٹ کر دیا ایک سو پانچ ہے ٹرانزیکشن پرائیس درہ اینڈ پہ جا کے ریکوائر پڑھو تو صحیح دکاندار نے مانگے کتنے ہیں دس پرسنٹ دس پرسنٹ آف ایک سو پانچ اب دس پرسنٹ آف ایک سو پانچ کیا اب مشین جب آئی ہے تو باقی کی پیمنٹ ایک سو پانچ میں سے بکایا آجائے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ پتہ کیا لکھو دیا مجھے کتنا کتنا بچتا ہے نائنٹی فور پوائنٹ فائی پتہ نہیں پہلے کیا لکھو آیا تھا اچھا اب یہ نائنٹی فور پوائنٹ فائی اور ٹین پانچ کتنا مل رہے ایک سو پانچ ادھر سو آرہ باقی پانچ کیا ہے یہ ابھی بھی کانٹریکٹ لائیویلٹی تو یوں کہہ لیتے ہیں نا یوں کہہ دیں یہ آسان ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم نے ایک ایڈوانس لے لیا تھا کہ ہم نے مشین ڈیلیور کرنی ہے تو رائیٹ ٹو یہ obligation to ڈیلیور مشین in future تھا مشین ڈیلیور کر دی یہ ختم لیکن کیش چورانوے چاریہ پانچ بھی لے لیا اس کا مطلب ہم نے ٹوٹل ایک سو پانچ ریسیو کر لیا تو یہ پانچ ابھی بھی کیا ہے کانٹریکٹ لائیویلٹی کس کی ہے سروس کی اب جیسے جیسے دو دن بعد ہوگی اب آپ کو منتلی بیسیس پر آ رہا ہے کام ٹھیک ہے تو میں اسی لئے کہ رہا ہوں کہ میں صرف انٹری کر دیتا ہوں کسی بھی اماؤنٹ سے مثال کے طور پر آدھے سال کی سروس ہوگی کوئی ڈیٹس عضیم کر لیتے ہیں ہم عضیم کرتے ہیں یکم جنوری 2019 2019 کو یہ کانٹریکٹ ہوا تھا فور اگزمپل ٹھیک ہے اور یکم مارچ 2019 کو ہم نے مشین ڈیلیور کر دی ٹھیک ہے اب جیسے ہی مشین ڈیلیور کی اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ کیا تھا جی servis تھی مینٹرین servis تھی یہ ہم دینا شروع کر رہے ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو ہم 31 ڈیسمبر اپنا year end کر لیتے ہیں assume تو 31 ڈیسمبر تک کتنے مہینے servis ڈیلو گے دس مہینے تو دس مہینے کے ریوینی ریکارڈ کروگے تو کانٹریکٹ لائیبیلیٹی یہ پانچ والی کھم کروگے اور ریوینی آف servis ریکارڈ کرلوگے ٹھیک ہے آپ کہو گے جو ٹھیک ہے بس سمجھ آگئی ہے تو اگر میں اس کو یہ کہو نا کہ یہ کانٹریکٹ لائیبیلیٹی میں سے صرف دس کو صرف ڈیسر کر لو پوائنٹ فائیو کو رہنے دو تو پھر یہ پوائنٹ فائیو پائیو 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 تو اس سے سے بھی کچھ چیز ایڈجسٹ ہو رہی ہو گی تو اس سے بہتر ہے آسان کام کر لیں ہے تو وہ بھی پاسیبل انٹریز تو وہ بھی ہو گئی تھی لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اگر کبھی ایسی سیچیشن آ جائے اور جنرل انٹریز مانگ لے تو آپ کیا کروگے ایڈوانس صحیح ہے لیکن انٹریز کو کرنا مت یہ صرف اس لئے آپ ساتھ ڈسکس کر لیا ہے کیونکہ آپ کے کلاس میں بات ہو گئی تھی سوال کی ریکوارمنٹ کیا تھی دسکشن وہ ہم نے کر لی تفصیل سے اچھا کتنے بچوں نے گھر جا کے پریکٹس سیٹ وان اور ٹو دوبارہ لکھے تھے یہ پاس ہونے ہاتھوں کی زیارت کر لیں یہ بچے پاس ہونے ہاتھوں کی زیارت کر لیں یہ بچے پاس ہونے والے دوبارہ لکھا تھا جیسے میں نے لکھوایا تھا لکھا تھا چھو پریکٹس کوسٹن نمبر فور اور ایٹ یہ دو رہ گئے تھے فور بہت سٹریٹ فور تھا لیکن کتنے بچوں نے پھر بھی اس کو کیا ہاتھ کڑا کریں پریکٹس سیٹ ایٹ کتنے بچوں نے اٹیمپٹ کیا یہ ہاتھ دیکھتے رہیں یہ ہاتھ دیکھتے رہیں یہ پاس ہونے ہاتھ ٹھیک ہے ایسے ہاتھ کڑے نا کرو ہم وقت نہیں کیا کیونکہ وہ تو اللہ ماف کرے کسی اور ہی طرف جا رہے باقی تو شاید آپ محنت کر لیں ٹھیک ہے جو خود کو غلط سمجھے گا نہیں وہ کبھی بھی اسلاح کی کوشش نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا اچھ ٹھیک تو کوئی نمبر ایٹ کیا تھا دوبارہ ہاتھ کڑا کریں دوبارہ کیا پہلی باری میں نے کل دیا تھا اس میں کوئی پرابلم آئی بہرحال چھوٹی سی پرابلم میرے زین میں ہے کہ ہونی چاہیے تھی تو میں وہ ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے پاس پیپر کا اس کی ڈسکسشن میں نے آپ کو لکھوائی تھی کتنے بچوں نے دوبارہ گھر جا کے لکھی تھی وہ پاس ہونے دیکھ لیں آپ اوکی آجائیں کوششن نمبر ایٹ پہلے پریکٹس کوششن ایٹ پریکٹس کوششن ایٹ اچھا اچھا گھر جا کے پھر کیا کیا آپ نے یہ کام نہیں کیا تو six and seven کیا کرنا تھا okay C limited entered into a contract with B limited in terms of this contract C limited with supply equipment to B at a transaction price of 1 million pay upon delivery and installation underline delivery and installation یہ confusing point تھا toڑا سا پھر this price is inclusive of installation and training underline کریں اس لائن کو بھی یہاں سے ایک چیز decide ہونہی تھی باکی کچھ نہیں باکی پڑھ لیتے ہیں C limited charges same price regardless of weather installation and training is performed or not other are ٹھیک ہے کیا کیا کام ہے نہیں equipment machine کیا لکھا equipment اس کی installation اور اس کی training تو تین الگ performance obligations ہیں الگ کیسے پتا چلا چلیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں بہرحال market price ان کی given ہے وہ کہتا ہے کوئی بندہ یہ services لے یا نہ لے equipment ہم نے 10 لاک بیچ کوئی آکے کہے ہمیں صرف equipment چاہیے 10 لاک دے کوئی کہے equipment بھی دے دو install بھی دی نا اور training بھی دی دی دے دو اور یہ دس لاک دیا جاتا ہے جب delivery installation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہو اب الگ سے انہوں نے بتایا کہ delivery installation الگ بھی provide کرتے ہیں services installation کی service پروائیڈ کر رہتے ہیں کمیوں کتنے پیسے لیتی ہیں یہ market price تھی training کی ٹھیک ہے اس کا مطلب 1,035 روپے ہے market price لیکن 1,000 کی transaction price ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ صرف equipment لے کے جائے گا تو اس کو 1,000 کا ملے گا اور پیو بھی ایک ہی ہوگی اور allocation کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن کوئی بندہ machine لے گا اور اس کے ساتھ یہ دونوں services بھی لے گا تو پیو تین ہو جائیں گی لیکن transaction price single رہے گی تو اس کو allocate کرنا پڑے گا on the basis of market price کرنا آتا ہے یہ اگلی کیسے کہ سکتے ہیں کہ اس contract کے اندر اس نے صرف equipment مانگا یا اس نے یہ باقی دو services بھی مانگی کہاں لکھا ہو ہے یہ نہیں یہ کہاں لکھا ہے یہ line ہے the price is inclusive of training and installation اس لئے میں کہا یہ line سے میں پتا لگا کیونکہ ویسے تو ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ اس کو کہیں نہیں کہیں وہ ایک سا question تھا تو ایک line نے بتایا کہ یہ پرائیس میں شامل ہے انسٹالیشن بھی اور ٹریننگ بھی اس کا مطلب ہم نے اس کو کیا کہا ہے ٹھیک ہے آپ یہ تینوں کام کریں گے دس لاک روپے دے ٹھیک ہے انٹری تھی ٹھیک ہے اب انٹری کرنی ہے ہم کہیں جی ایک دن ڈیلیور کرو اس دن اس کی انٹری پاس کر دو ٹھیک ہے پیسے کس دن آرہے ہیں وہ کہتا ہے جی پیسے ڈیلیور ٹھیک ڈیلیور وہ آئے گا ایک ہزار روپے پورا بلکہ اللہ بتائی دو یہ فگرز بھی آئی جائیں اس کو اللہ کرو کلکولیٹر پہ کلکولیٹر پہ ڈیریکٹ کرو میں یہاں پہ نہیں لکھ رہا ڈائن 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 ٹھیک اس کے بعد یہ 9.6 کر لو 24.2 کر لو تاکہ یہ برابر ہو جائے نا ٹھیک ہے راؤن کر دیا میں نے اب پہلے دن ریسیویبل ڈائبیٹ 9 ڈائن 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 انسطولیشن ہو گئی لیکن آج پیسے پورے آگے انسطولیشن ہو گئی انسطولیشن کا ریونی ریکارڈ کر سکتے ہیں انسطولیشن کتنا 9.6 ٹھیک ہے اب درہ چیک کرو یہ بیلنس ہو گئی ہے انٹری مت دیکھو ادھر ادھر انٹری کو چیک کرو بیلنس ہو رہی ہے کتنی اماؤن آرہی ہے کس طرف آرہی ہے کریٹ سائٹ پہ کیا آرہی تو یہ کیا ہے اچھا یہ اب ہمارے اوپر لائیبیلیٹی پڑ گئی ہے کانٹریکٹ لائیبیلیٹی کیونکہ ہم نے سرویسز شاپر میں ڈال کے نہیں دینی ہوتی ٹھیک ہے تو اس کو بیلنس بھی لگ سکتے تھے یہاں پہ اب اس چوبیس اشاریہ دو کو ہم کیا کریں گے بانٹیں گے جتنے عرصے کی تو کتنے عرصے کی سرویسز دے لی ہوں گی یہاں پہ یہ کتنے عرصے کی سرویسز ایک سال کی سرویسز ہے ٹریننگ ایک سال کی دینی ہے ایک سال کی دینی ہے اور کس دن انسٹالیشن ہو گئی اور کس دن ایکیپمنٹ گیا تھا تو ٹریننگ تو جکم ستمبر شروع کر دیں گے نا اس نے لکھا آدھا انسٹالیشن سے تو پھر نومبر اور دیسمبر دو مہینے کی کانٹریکٹ لائیبیلٹی ختم کر کے دو مہینے کا ریوینیو آف سرویسز لے لے تو ریوینیو تین طرح کا آئے گا بہرحال یہ آئے گا ٹوینٹی فور پوائنٹ ٹو انٹو ٹو بائی ٹو کتنا 4.03 4.03 4.03 ہی کر لیتے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ایک چھوٹی سی بات تو یہاں کنفیوز کیا ہوگا جس نے آپ کو وہ ہے اس نے سوال میں لکھا ہوا ہے پیمنٹ شیل بی میڈ اپن ڈیلیوری اینڈ انسٹالیشن تو یہاں پہ ریسیویبل نہ لکھیں بلکہ یہاں پہ ہم کانٹریکٹ ایسٹ لکھ لیں اور جب انسٹالیشن ہو جائے تو کانٹریکٹ کانٹریکٹ ایسٹ کو کریڈ کر لیں ہاں ریسیویبل ڈیابیٹ کرنے کے بجائے کیش ہی آ گیا ٹھیک ہے اور صحیح ہے نا کنڈیشن جو فلفل ہو گئی کانٹریکٹ ایسٹ سمجھانے کے لیے میں نے جان بوچ اس لیے اگزیمپل کاؤن سے یوز کی تھی کہ پیسے کتی سمبر کو ہی دینا ہے اس نے تاکہ کانٹریکٹ ایسٹ ری کلاس سے پہ ہوتا آپ کو نہ زیادہ ہے ورنہ اس دن تو اگر لیٹسے یہاں پہ کانٹریکٹ ایسٹ لکھتے تو پہلے کانٹریکٹ ایسٹ کو کریڈ کرتے ریسیویبل ڈیابیٹ کرتے اور اسی دن پھر ریسیویبل کو کریڈ کر کے کیش ڈیابیٹ کرتے ضرور ہوتی کوئی نہیں کیش ہی آ گیا اس کو ختم کر لو سال کے طور پر آپ کہو جی میں نے انٹری پاس کرنی ہے پیسے تو پیتا نہیں ہاں پہ ہم نے کانٹریکٹ ایسٹ لکھنا ہی لکھنا وہ تو بات کی بات ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں لیٹسے ہم یہاں پہ لکھتے کانٹریکٹ ایسٹ ڈیابیٹ اور ریوینیو ایکوپمنٹ کا کریڈٹ ٹھیک ہے نائن ڈیابل سکس پوائنٹ ٹھیک ہے یہ ہم کرتے جس دن یکم ستمبر ہے پھر یکم نومبر کو ہم کہتے ہم نے انسٹالیشن کر دی ہے تو پہلے اس کو ریکلاسے کرو اس کو بناو ریسیویبل ڈیابیٹ نائن ڈیابل سکس پوائنٹ ٹھیک ہے میں اسے سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں اور کانٹریکٹ ایسٹ کو کیا کر دو کریڈٹ نائن ڈیابل سکس پوائنٹ ٹھیک ہے اور پھر اسی دن ایک اور انٹری پاس کرو ٹھیک ہے جی یکم نومبر کو آگیا کیش کتنا ایک ہزار جس کے اندر یہ ریسیویبل بھی ختم کرو ٹھیک ہے نائن ڈیابل سکس پوائنٹ ٹو ریوینیو بھی ریکارڈ کرو نائن پوائنٹ سکس کا اور کانٹریکٹ لائیبیلیٹی بھی رکھو ٹوینٹی فور پوائنٹ ٹو کی اپنے پاس اب یہ انٹری اگر کانٹریکٹ ایسٹ بناتے تو مجھے خود بتاؤ کانٹریکٹ ایسٹ کریڈٹ یہ تو ہو ہی رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا مجھے یہ ریکلاسیف کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر چلیں میں اس کو نہیں کٹتا میں نے غلط چیز کو کٹ دیا ٹھیک ہے جی میں ہاں پہ لکھتا ہوں کانٹریکٹ ایسٹ لکھا رہنے دیتا ہوں کانٹریکٹ ایسٹ کتنے سے نائن ڈیابل سکس پوائنٹ ٹو اور یہاں میں لکھتا ہوں نائن ڈیابل سکس پوائنٹ ٹو کانٹریکٹ ایسٹ کریڈ یہی تھا نا اچھ اب دیکھنا سوری میں ریسیویب کو کٹنا چاہیے ایک چیز ہے یکم نومبر کو ریسیویب ڈیابیٹ کرنا یکم نومبر کو کریڈ کرنا تو اگر اس کو سکپ کرنے کو مسئلہ ہے یعنی ہماری انٹر کاری یوں ہی رہا جائے کانٹریکٹ کانٹریکٹ ایسٹ ڈیابیٹ تھا اس کو کیا کر دو کریڈٹ ٹھیک ہے اس کو اٹھا گئی یہاں لے آئے سمجھ نہیں رہے آپ لوگ نہیں سمجھ آ رہی میں کہہ رہا ہوں یہ انٹری مت کرو کچھ مت کاٹو ٹھیک ہے یہ انٹری مت کرو ریسیویبل ڈیابیٹ نائن ڈیابل سکس کچھ بچوں کی شکلیں بن جائنا تو پھر بیٹا آگے باقیوں کو آبھی سمجھ تو کیا کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ انٹری مت کرو ٹھیک ہے کیوں یہ انٹری نہ کرو آپ نے کانٹریکٹ ایسٹ ڈیابیٹ کیا تھا اس کو کریڈٹ کر کے ریسیویبل ڈیابیٹ کرنا ہے پھر ریسیویبل کریڈ کرنا ہے تو یہ انٹری ہی چھوڑو جو کانٹریکٹ ایسٹ ڈیابیٹ کیا اسی دن ہی تو وہ ریکلاسیفائے ہو جانا ہے تو ڈیریکٹ یہی انٹری پاس کر دو آپ انٹری پاس کرو کیش ڈیابیٹ اور کانٹریکٹ ایسیڈ ہی کریڈٹ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سمجھ آئیے ہیں ٹھیک ہے کتنا نائن ڈبل سکس پوائنٹ یہ تو میں نے ایسے بات کی اگر یہاں کانٹریکٹ ایسیڈ لکھتے تو کیا انٹری ہوتی ٹھیک ہے بیچ والی انٹری کو سکپ کر سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پہ ہم نے کانٹریکٹ ایسیڈ کو ریکارڈ بھی کرنا ہے یا نہیں کتنے بچے کو یہ کنفیوجن آئی انسٹالیشن ڈیلیوری اینڈ انسٹالیشن سے کوئی ایک دو کو آئی ہے ایسی میں بات کروں ایک دو کو آئی یہ بات دیکھیں جی اگر کسی نے کانٹریکٹ ایسیڈ بھی لکھ دیا جہاں پہ اور یہ والی انٹری پاس کر دی بجائے اس کے تو نمبر اس کے بھی کٹنے اس کو نہیں چاہیے لیکن میرے خیال میں جب تک ایکسپریسلی سوال ایسی بات کرے نہ کہ جی اس نے یہ لکھا ہوا ہے تو انسٹالیشن ہی ہم نے کہا تھا مائنر سی ہے اس کے تو ہم ریونیو بھی روک رہے تو پھر ایسی انسٹالیشن کے لیے ہم کانٹریکٹ ایسیڈ کی شرط لگانا سمجھیں یہ مناسب نہیں ہے اگر کوئی لکھ بھی آئے تو اتنا بڑا بارا جرم نہیں سمجھے گا وہ لیکن میرے حساب سے جب تک ایسی بات کلیرلی لکھے نہ کہ جی کسٹمر نے کہا ہے جب تک انسٹال نہیں کرو گے I will not pay until the equipment is installed تو تب تک آپ کانٹریکٹ ایسیڈ کی طرف اس بات کو لے کر ٹھیک ہے اگر کوئی غلطی سے لے بھی گیا ہے بچہ پیپر کہنا تو بہت زیادہ سزا نہیں دے گا ٹھیک ہے اس کو یہی لگا یہ بھی تو کانسپٹ ہی ہے بہارال ultimately بات تو ختم ہی ہو گئی ہے لیکن میں کیوں نہیں کہہ رہا اس کو کانٹریکٹ ایسیڈ لکھیں کیونکہ اتنی سٹیٹ فاروڈ انسٹالیشن ہے جس کی وجہ سے ہم ریوینی ریکارڈ کرنا تک نہیں رو کرے ڈیلے نہیں کر رہے تو ریسیویول کی شرط وہ کلیرلی نہ بولے تو ہم اس طرف کیوں لے کے جائیں ٹھیک ہے تو دو مہینے کے لیے ایسے ہی خامخواہ اس کانٹریکٹ ایسیڈ کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے بہارال یہ ایک میرے ذہن میں چوٹی سی کنفیجن تھی کہ آپ کے ذہنوں میں ہوگی اب نہیں تھی تو اچھی بات ہے اب آگئی ہے تو پھر دھیان سے گھر پہ دیکھ لینا کہ کیا بات ہوئی پاسپپر نمبر سیمن پہ آئیں پاسپپر سیمن پہلے پاسپپر سیمن سیکس ویسے ڈسکس ہوا تو نہیں کوشش کروں گا تھوڑی سی بات کر لوں سیمن کے اندر پوائنٹ ون تفصیل سے ڈسکس کر کے اس کا سلوشن لکھوایا ٹھیک ہے جی اور سیکنڈ پوائنٹ میں ڈسکشن تفصیل سے کی لیکن آپ کے اوپر ساری بات کو چھوڑا کچھ ہوں وقت دیا کیونکہ سوال کی ریکوائرمنٹ ذرا پڑھ لیں ویسے کسیم نمبر سیمن کا پارٹ ہے تو پڑھیں درہ لسٹ دا کرائیٹیریہ دیٹ مست بی میٹ تو ریکارڈ یا اکاونٹ فور کانٹریکٹ وید کسٹمر ریوینیو فروم کانٹریکٹ وید کسٹمر اب یہ کونسا کرائیٹیریہ ہے کانٹریکٹ والا کونسا والا سنا دو درہ ایسے ہی سنا دو بہت پارٹیز اپرووڈ دا کانٹریکٹ سیلر ہیز ایڈینٹی فائے بہت پارٹیز رائیٹ سیلر ہیڈینٹی فائے پیمنٹ ٹرمز سیلر ہیز ایڈی بیلیٹی کمرشل سبسٹانز آپ کو تو اس نے تو پانچ لکھے ہوں گے آپ تو چھے لکھے ہوں گے تو کتنے نمبر چار نمبر کتنے نمبر ہیں چار نمبر ٹھیک ہے تو یہ نورملی یہی ٹرینڈ چل رہا ہے اس کا کہ تھیوریٹیکلی پورشن کو بس اتنا پوچھ لیتا ہے لیکن یہ باتیں آپ کو یاد ہیں جیسے آپ کو عرض کیا تھا جیسے یہ یاد ہیں ایسے ہی لکھ دیں نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں یہ بس میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بات کی کہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ پرفارمنس اوبلیگیشن آف سیلر سیٹسفائیڈ ایک مناسب لفظہ جو میں یاد بھی اور آپ لکھ رہے ہو ڈیوٹی آف سیلر اس فلفیلڈ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کو جو جملہ یاد ہے آپ آئی اے فارس پتنا مالا جملہ ہی لکھ دیں ڈیوٹی آف سیلر کی بجائے آپ آب لیگیشن آف سیلر فولفیلڈ ہی جائے ہوئی سیٹسفائیڈ لکھ دیں فرق تو نہیں پڑتا ٹیکنکل جائے گھن سے تیری سے پڑھتے ہو بھی وہ نمبر دے جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پارٹ نمبر بھی ہے گیلیکسی ورلڈ نورمالی سیلز مشین اے تھرٹین فور روپیز 1.7 ملین مینٹیننس سرویس فور سچ ٹائپ اف مشین آر پروائید سپریٹلی فور پچیس ہزار پرمان لیں جی مشین الگ اور سرویسز نورمالی الگ ٹھیک ہے اچھا جی بہت اچھی بات ہے یعنی کہ یہ ہیں تو ڈسٹنکٹ گوڈ اور سرویسز نا الگ الگ بھی اس کو دے رہے ہیں مشین نورمالی سترہ سو کی بیچتے ہیں تھاؤزنڈ میں بات کریں تو ٹھیک ہے اور سرویس پچیس روپے پر منت میں دیتے ہیں آگے جی ڈیٹیل of two کانٹریکٹس for sale of مشین اے تھرٹین are as follows یہ اب سیپریٹ الگ الگ کانٹریکٹس ہیں نمبر وان آن یکم جلائی اٹھارہ year end ذرا پڑھ ریکوارمنٹ ذرا پڑھ لیتے ہیں with reference to IFRS پندرہ revenue from کانٹریکٹس with کسٹمرز ایکسپلین underline کریں آپ نے لکھنی ہے اس کی انگریزی میں کروں گا یہاں پہ جنرل انٹریز آج پہلے پارٹ کی کروں گا اور پھر اس کی انگریزی بولوں گا ایک بار نہیں دو بار بولوں گا کیونکہ دیکھو نمبر کتنے گیارہ نمبر کا مطلب آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ اگر تین ایک نمبر کا ہو تو صرف تھوڑی سی بات کر کے ایک آدھی لائن میں اوپر باقی دو تین پوائنٹس کی تھوڑی سی بات کر کے پانچ پوائنٹ ڈائریکٹ لکھنا ہے رکھے ہوں اس کے تو اتنے زیادہ نمبر سوال ایک اچھا زبردست complete question جس کی میں آپ کے سامنے دو دفعہ explanation دوں گا لیکن میں آپ کو لکھنے نہیں دوں گا آپ وہ سنیں گے اور آپ گھر پہ جا کے اس کو لکھیں گے وہ solution تھوڑا سا چینج ہوگا ہمارا جو میں بولوں گا آپ باتیں جب آپ وہ ہی لکھیں گے آپ کو آتی ہیں وہ بات ہیں یہی تو آپ کو باور کنا چاہا رہا ہوں کہ میں دو دفعہ اگر آپ کو سنا ہوں اس کی بجائے میں ایک بار میں آپ کو ڈیکٹیٹ بھی تو کروا سکتا گے لیکن آپ جو باتیں لکھیں گے سلوشن کے ساتھ جب میچ کریں گے تو باتیں موسٹلی میچ ہو رہی ہوں باقی یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں ریوینی کا سینڈر ہے یا آگے ریشوز آرہی ہیں اس میں بات تو سب کی سیم ہی ہوگی لیکن ہر اٹیمٹ میں اگر سیم کوسٹن کا انظر بھی آئے تو اس میں انگریزی تھوڑی بہت مختلف تو ہوتی ہی ہے کل میں نے کلاس کے اندر ایک سلوشن کا سلوشن ڈکٹیٹ کیا پہلی کلاس میں کل نہیں کیا تھا ان کو آئی ڈکٹیٹ کیا اب تینوں کلاس کے اندر کہ جی ڈیلیوری پر ریوی ریکارڈ نہ کرے کیونکہ کنٹرول ٹرانسفر نہیں ہوا حالانکہ ڈیلیوری ہوگی کنٹرول ٹرانسفر نہیں ہوا کیونکہ سیل اٹرن بیس ہے ریوی ریکنیشن کو ڈیلے کرے تین مہینے تک اور دو پرسنٹ کیا ہے وہ ریڈکشن آف ٹرانسکشن پرائس ہے اب باتیں تو یہی دو لکھی ہم نے ہر کلاس میں لیکن جملے ہر دفعہ تھوڑے بہت چینج ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پلیز کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ سلوشن کو یاد کرنے میں لگ جائیں سٹینڈر آپ کو یاد ہے جیسے میں نے آپ کو کروایا ہوا ہے پانچ سٹیپ پھر ہر سٹیپ کے اندر پانچ کرائیٹیریا چھٹا ایڈ تین کرائیٹیریا کمبینیشن موڈیفیکیشن کے دو مطلب دو کوسشن اس کے بعد دو ایکسیپشن پھر دو دو ہی کوسشن پی کو الگ الگ کرنے کے لیے پھر ٹرانسکشن پرائس کو کنٹرول ٹرانسکشن ہونے کے پانچ انڈیکیٹر سارا سٹینڈر تو آپ کو یاد ہے یہ ایسے ہی یاد رکھنا ہے تو یہ نہیں کرنا آپ نے جو سلوشن نیا دیکھا اس کو یاد کرنے بیٹھ گئے پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے لیکن جیسے میں آج آپ کو سکھاؤ ہوں آتی ہے اس میں آدھا نمبر کیلکولیشن کا ہے ڈیڑھ نمبر اس میں انٹرپیٹیشن کا ہے اگر آپ دھیان نہیں دیں گے پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ اس پہ پنہ منٹ دس منٹ ایک ریشو کو انٹرپیٹ کرتے کرتے لے جائیں دو سے تین لائنوں میں ساری بات لکھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں گے آج لازمی جا کریں گے اب یہ کوسشن کے اوپر فوکس کریں پہلے اس نے نارملی بتایا کہ ہم نارملی سترہ سو کا ایک مشین بیجتے ہیں سترہ سو کی اور الگ سے سرویسز دیتے ہیں پچیس سو پر من کلیر پچیس پر من ٹھیک ہے تاؤزنڈ میں بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اب کہتا ہے پہلا کانٹریکٹ کیا ہوا جی ڈی 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 سائنڈ کانٹریکٹ وید ای ای اوپر لکھ لیں بریکٹ میں ای 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 جو بھی ہے وٹ ای آپ بھی ایک بار اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں بریکٹ میں ای سوال کا جواب دیتے ہو اول تو سوال نے لکھا ہو تو پھر کبھی بھی ہم نے اس کو لکھ کر بریکٹ میں ڈال لکھا ہی 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 بہر ال on 1 July 18 GW signed a contract with EL limited to sell machine with with underline کرو with one year free maintenance services with one year maintenance service at a lump sum payment of 1800 million the amount was received upon delivery of machine on 1 August 2018 جی ویسے تو normally GW یہ machine نے بیچتا بھی ہے اور normally GW جو ہے وہ یہ services بھی بیچتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس EL والے contract انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا جی آپ کو machine دیں گے with free services انہوں نے کہا free آپ کو بتا free نہیں ٹھیک ہے with free services پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کیا یہ good اور service distinct ہیں کیا یہ separately identifiable بھی ہیں from the contract بالکل ہیں ٹھیک اب یہ میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ آپ لکھیں گے کیا اور میں بولوں گا پھر دو سے تین بار لیکن آپ کو لکھنے نہیں دوں گا ہاں entries آپ بھی شک لکھئے گا میں جب کر لوں گا entries آپ کو کہ یہ note کر لیں اس کے بعد پھر ہم میں آپ وہ چیزیں ڈکٹیٹ کروں گا ہاں بھئی پانچ ساڑھے پانچ چھے نمبر کا سوال ہے تو اس پر کیسے لکھنا ہے کیا لکھنے ٹھیک ہے نا تو اب ہی فیلحال تو ہم صرف امریک دیکھتے ہیں ایسی کوشش کریں جو سوال ہوا کرے گا اگر انٹری کرے گا دوسرا کام خود کر لیا کریں ٹھوڑا ٹھیک ہے بہرحال شکم کس کسیل کونٹرکٹ ہوا یکم جلائی کو یکم جلائی کو کونٹرکٹ ہوا ٹھیک ہے اور کتنی obligations آپ کو نظر آ رہی ہیں دو الگ الگ پہلی ہے machine اور دوسری ہے services بس services ہی لگ لیتے ہیں جہاں چڑھو بس services ٹھیک ہو گیا اب market price given ہے جی market price تو given ہے وہ کہہ رہا تھا machine الگ سے وہ سترہ سو کی بیچ لیا کرتے ہیں اور services دیتے ہیں وہ پچیس روپے پر منت میں سارا question لے گیا ہو نا تو پر منت تو یہ کتنے سال کی service کا کا ہے تو بارہ مہینے کی service 300 ٹھیک ہے یعنی اس package کی market price بنتی ہے 2000 ٹھیک ہو گیا machine اسی وقت چلی جائے گی اور services اس نے کیا کہیں ہیں اہلے بارہ میں one year one year free services dیں گے okay now what is the transaction price پڑھو ذرا کیا کہہ رہا ہے وہ on یکھم july جی رف جی سائنڈ a contract with EL to sell machine with one year maintenance service at a lump sum payment of 1800 100 لو جی ہوگی گڑھوڑ آپ کو تو یہ گڑھوڑ پڑھ یہ اچھی لگتی کیونکہ آپ پتا ہے اس کا یہ گڑھوڑ کیا ہے اور آپ کے نمبر ہے یہ مفت کے ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے allocation کر لیں گے ٹھیک ہے calculator پر direct کریں اس 1800 کو ہم نے بانٹ نہ لکھ دوبارہ کسی ایک بچے کو لگتا ہے کہ مجھے کیا کر رہے ہیں اوکے سوری 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 اچھا یہ کیا لکھ میرا جملہ سنتے رہے ہیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں allocation of transaction price on the basis of market price ٹھیک ہے یہ allocation کر رہے ہیں ہم یہ انگریزی میں لکھیں گے ساری بات ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ایسے ہی 300 کو 1800 کو 300 بٹا 2000 کر لو ٹھیک ہے یعنی ہم نے اس allocation اس transaction price کو allocate کیا market price کی basis ٹھیک ہے جی آنسر 1500 30 اور 270 یکم جلائی کو contract ہوا کیا entry کریں کوئی entry کرنے ضرورت نہیں ہے advance آ جاتا تو entry pass کرتے cash debit advance from customer یا contract liability credit لیکن ایسا ہوا نہیں فیلحال ایک non cancelable contract کی بات کروں کسی وقت موقع ملا تو تھوڑی سی ٹھیک ہے جب ضرورت محسوس کروں گا پہلے صحیح طرح سے confident لیں ٹھیک 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 ڈیلیوری ہوئی ہے خیرہ جی end contract کیا ہے 1.8 million lump sum payment آنی ہے اور the amount was received upon delivery of machine on 1 August 1 August 18 18 کو پہلی journal entry pass کریں گے جی ہم entry pass کریں cash debit receivable نہیں بیٹا 1800 کا 1800 آج ہمیں receive ہو گیا lump sum کس دن receive ہو گیا یا کم august 18 بعد میں note کرنے na entries entries آپ note کرنے کی اجازت ہو گی ٹھیک ابھی دیکھتے رہو کیونکہ یہ requirement نہیں دوسرے سوال میں جاؤں گا تو دوسرے سوال کے اندر بھی entries requirement نہیں ہے لیکن وہ سمجھاؤں گا اور homework دوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ پریشان ہو کے آئیں پھر اگلے دن entries کروا دوں گا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہوں گا بات سمجھا کے بھیجوں گا یاد ہوگا آپ کو ٹائم آنے دو بات ادھر نکل جائے گی cash debit کریں گے ٹھارہ سو سے آج کیا کیا ہے machine deliver کر دی تو revenue of machine credit کر ریو machine کا credit کتنے سے پندرہ سو تیس روپے سے ٹھیک ہے جی اوکے اور باقی balancing دیکھو تو وہ کیا آرہ دو سو ستر یہ کیا ہے یہ contract liability ہے یہ revenue نہیں بن سکتا shopper میں ڈال کے services ساد نہیں دیا کرتے ایسے ہی ہے اب یہ ہو گئی entry pass یکم august 2018 ٹھیک ہوگا جی done اس کے بعد کیا ہوگا جی year end کیا کہا تھا 31 ہمبر ہے 31 ہمبر تک services دیں گے ہم ٹھیک ہے اب یہ services august ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر پانچ مہینے کی دے لیں گے تو پھر 31 دسمبر 2018 پر ہم entry pass کریں گے contract liability debit اور revenue from services credit 270 ہے پورے سال کا revenue 5 کا نکال لیں 13 13 ایک س اچھا اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کیا شاید یہاں کچھ غلط ہو گیا اچھا جی اور تو کچھ نہیں ہوگا اس سوال میں اب اس کی انگریزیاں لکھ نہیں ہے اب اگر تو یہ تین نمبر کا ہوتا تو کہانی ایسے شروع کرتے ریونیو ریکارڈی 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 ریکارڈ ریکارڈ ہاں اسی دروازہ کھلوا دیتے ہیں اور بیچ میں ڈنگی دے لیا کرو تم تھوڑا ویٹ تو کر لیا کرو رکنے کا ایسی بات کرتے ہو آج دروازہ کھول دو یار اسی نہیں چلے گا بھائی بجے بے مار ہوں گے سنے اب کھٹا بھول گیا کیا کہہ رہا تھا میں ایکس پل رٹا بھلا دیتے ہیں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا گر تین نمبر کے پوائنٹ ہے پھر تین نمبروں کے لیے بات ہی شروع کر لیں گے ڈریکٹ پہنچیں گے اس بات پہ اور کہیں گے ریونیو ریکارڈی ریونیو ماشین ریکارڈی 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 تیل دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم تفصیل سے سے بات کر سکیں اب ہم نے بات کرنی ہے ازیومنگ چھے نمبر کے لیے ٹھیک ہے چھے نمبر کے لیے میں نے اس کے اوپر لکھنا ہے اب مجھے ہر سٹیپ کے بارے میں لکھنا پڑے گا اب سننا پہلی بار میں ساری سیچویشن کو کیسے لکھوں گا ٹھیک ہے جی ہم ہم کیس طرح سے لکھیں گے ہم کہیں گے پہلا سٹیپ ہوا دوسرے میں ہم کیا کرتے ہیں زرہ یہ تو پتاتے رو سٹیپ تو یاد ہے پتاتے رو نہیں بیٹا آپ کیا کرنے آئے بیٹا یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کیا کرنے آئے ٹھیک ہے بولیں جی دوسرا سٹیپ کیا تھا اڈنٹی فائے دا پر فارمس بیٹا تھی آپ کیا کرتے ہیں ہم کہیں گے there are two separate performance obligations in this contract that is یا یوں ڈت لگے نیچے رومان ون یہ پوائنٹس میں لگنا ہے ہائیڈنگ نہی بنانی صرف آپ سی لئے پوچھ رہا ہوں آپ باتائیں step ہائیڈنگ نہی بنانی تو step 1 ہم نے پوائنٹ 1 لگ لیا تھا bullet 1 bullet 2 there are two separate performance obligations آگے دو ڈت نیچے رومان 1 ڈیلیوری آف ماشین رومان 2 پروییان آف سرویسز ٹھیک ہے اب سٹیپ 3 میں ٹرانزیکشن کیا کرتے ہیں ٹرانزیکشن پرائی ریٹرمن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سٹیپ 4 میں ایلوکیشن ان دونوں کو میشہ نہ اکٹھا ہی بتا دیا کریں گے ٹھیک ہے اب ہم کہیں گے the transaction price is روپیز 1800 in this contract but this transaction price shall be یوں لکھ لیں because there are multiple performance obligations this transaction price shall be allocated to each individual performance obligation on the basis of its market price on the basis of their market price as follows یہ لے کر یہ ورکنگ چھوٹی سی شو کر دینی ہے MPTP سے شروع ہو کے جو 2000 ریٹھاران سوے ختم ہو رہی ہے اس کی وجہ اس نے کہا ہے شو سپورٹنگ کلکولیشن but انٹریز are not required تو انٹریز required نہیں ہیں سپورٹنگ ورکنگ کرنے ٹھیک ہے تین سٹیپس ہو گئے تین اور چار دونوں ہو گئے ہیں تیسری ہم نے کیا کہا ٹرانزیکشن پرائیس پلیز آپ جس کام کے لیے آتے ہیں وہ کام کیا کریں مشورے بشورے فضول کی باتیں ٹھیک ہے وہ آپ اپنے پاس رکھا کریں ٹھیک ہے اچھا جی مجھے رٹا بلا دیتے ہیں اچھا جی سنیں سنیں میں وہ کہا تھا ٹرانزیکشن پرائیس اور ایلوکیشن کی اور دیترمنیشن کی یہ جو کٹھی دینی ہے ٹھیک ہے ٹرانزیکشن پرائیس in this کانٹریکشن is اٹھارہ سو وچ وچ ویل بی ایلوکیتی to ایش پرورمیس ویلیگیشن on the بیس of their مارکیت پرائیس as فالوز اور پھر یہ ورکنگ شو کرنی ہی ہے بس ہی لکھے ہوتا دین ہے اب وہ اپنا مشہией زمانہ جمعہ لکھ لو step 5 мелIs 42 شو چھے نمبر ہیں نہ ہوتے تو آپ بھی نا بھی لکھتے خیر ہیں نہیں بھی لکھو گے تو کام چلے گا بارال ریونیو بھے ریکارڈ بھے ریکارڈ ٹرک ہے اب کہو گے in this situation revenu of ül شیل بی ریکارڈ that آگے لکھو گے while revenue of services is recorded over time اور آگے آپ لکھو گے for the year ended 31 دسمبر 18 a revenue of rupees 113 shall be recorded اور 113 کے آگے بریکیڈ میں چھوٹا سا آپ یہ کر دیں گے 270 into 5 بٹا 12 ٹھیک ہے جی وہ صحیح ہے اچھا اگر آپ یہ بات کرنا چاہیں contract liability کی بھی تو وہ آپ کر سکتے ہیں at the time of delivery or at the time of payment the revenue of machine shall be recorded while the services revenue shall be taken as a liability and shall be transferred to income as and when services are rendered ٹھیک ہے تو بہرحال ایک دفع پھر سنیے دوبارہ سے دوبارہ سے پھر سنیے کیا کونسی بیٹا ہاں تو کتنی رہتی ہے 157 contract liability balance sheet میں نظر آئے گی اگلے سال services جب provide کریں گے تو وہ ختم ہو کے revenue بن جائے گی نہیں ضرورت نہیں ہے جب ہم نے یہ کیے میں نے جب کہہ دیا کہ 270 shall be treated as a liability and shall be transferred to income when services are provided اور پھر اس کے بعد ہم نے لکھا revenue of services shall be recorded up to 113 اس کا مطلب 270 liability تھا 113 چلا گیا تو باقی پھر کہاں پڑھا بھی liability پھلک لکھنے کی ضرورت نہیں باقی پڑھاتے جائیں تو آپ کی مرضی ہے پانچے نمبر کیا ہاں ہاں اس question میں بھی ہونے چاہیے practice set 8 کی بات ابھی پھر بات میں کرتے ہیں پہلے اب یہ پوری تو کر لیں بیچ میں درمیان میں کیسے practice set 8 آگیا ٹھیک ہے جی please ایک تبا دوبارہ سنیں شروع سے اس نے کہا ہے explain ہم کیا کہیں گے there's a contract between GW and AL for delivery of machine and provision of services done second there are two separate performances zara اور اضافہ اب کروں گا ایک دو جملوں بیش میں انہی کے اندر پہلے بیس بنیدی ٹھیک ہے there are two separate performance obligations as the good services are distinct and these are separately identifiable from the contract that are number one machine number two provision of services تھوڑا سا اضافہ گیا میں نے ٹھیک ہے ہو جائیے تو بھی ٹھیک ہے نہ ہو تو فب مسلا نہیں ہے جتنا پہلے بھلا ہو بھی کافی تھا ٹھیک ہے پھر تیسرا اور چوتھا ہی کٹھا ہم کیا کہیں گے transaction price in this contract is 1800 which will be allocated to each individual performance obligation on the basis of its market price as follows پھر یہ working show کریں گے اور اس کے بعد سٹیپ نمبر 5 کے بارے میں لکھ دیں گے کہ اب تھوڑا سا اس کو advance پہلے ہی بات لے رہا ہوں ٹھیک ہے جی the revenue of machine shall be recorded at the time of delivery that is on 1 August 18 ٹھیک ہے جی ساتھ ہی اب اس advance کی liability کی بات بھی کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے and rupees 270 received in respect of services shall be treated as contract liability and shall be transferred to income as and when services are provided and for the year 31 December 18 a revenue of 113 in respect of services shall be transferred to income بس entry کرنی نہیں ہے اور 113 کے آگے bracket کے اندر آپ نے لکھ ہے ٹھیک ہے اب بہتر ہوا جملا ساری explanation اب یہ بہتر والی explanation ایک بار اور سنیں ٹھیک ہے لیکن اس کو گھر پہ جا کے آپ کوشش کرنا یہ باتیں لکھ لیں کوشش کر کے ٹھیک ہے last time کچھ بچے لکھ رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں کل آپ کو دوبارہ بول کے لکھ سکتا ہوں اگر آپ لوگ کہیں گے کل لیکن آج مت لکھ آج گھر جا کے یہ لکھئے گا اب last time یہ full fledged question کس طرح سے answer کرنا ہے ایک بڑا question اس لئے میں اس طرح سے اس کے اوپر اتنا stress دے رہا ہوں ٹھیک ہے 5-6 number بہت زیادہ number ہوتے اور theoretically کسی چیز کو accounting اندر بتانا اس کے اندر number لینا ذرا مشکل ہے اس لئے بتا رہا last last دفعہ سننیں اب سب دھیان سے اور دماغ کے اندر وہ solution آپ کے تیار ہے جو آپ نے لکھنا دل کر رہا بھی لکھ لیکن گھر جا کے لکھنے تاکہ پتہ لگے اتنی دیر گزرنے لکھنے دیری نمبر نمبر لکھنے جو نے کیا لکھ لے ٹھیک ہے پھر دو سٹپ ہوگے اب تیسرا چوتھا کٹھا ٹرانسکشن پرائیس ہم تیسرہ رہے تاہا رہے نمبر transaction price transaction price in this contract is rupees 1800 which shall be allocated to each performance obligation on the basis of its market price. ٹھیک ہے. done. اچھا. اگلی بات اب as follows تو کرلو گے. اگلی بات step 5 آگیا. اب آپ لکھو گے. revenue of machine shall be recorded on delivery date that is 1 agust 18. تھوڑا بہت جملہ چینج ہو رہا ہے. ار دفعہ مازلت ٹھیک ہے. رٹہ بھول بھی جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے. تو revenue of machine shall be recorded on 1 agust 18 which is the delivery date. ٹھیک ہے جی. while 270 rupees received as as.. نہیں اس کو دے advance پہلے نہیں کہنا. 270 received in respect of services shall be recorded as contract liability and shall be transferred to income as the services are provided. اور ساتھ لکھ دو گے اب end پہ rupees 113 of revenue relates to, relating to service shall be recorded to, recorded in profit and loss. اور 113 کے آگے bracket میں آپ چھوٹا سا لکھ دو گے. تو یہ آپ نے دو تین دفعہ میں نے آپ کو بات بتائی. تو تھوڑی بہت چینج تھی ہر دفعہ بات. مطلب اتنی کو گنجائش آپ کے پاس بھی ہے. یہ باتیں بس لکھ کے لانی ہیں. میں سیمپل بیسز پہ کوئی دس بارہ پندرہ بچوں کے ریجسٹرز کو چیک کر کے بھی دیکھ لوں گا کیا صورتحال ہے. اور اگر میں ضرورت محسوس کروں گا تو پھر اس کو ڈکٹیٹ کروں گا. ایسے کرنے ہی کیا ضرورت رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. next question پڑھیں کیونکہ آپ کو تینشن ہو پھر. مانتری بیسز بھی کیا ہوا ہے. مانتری بیسز بھی کیا ہوا ہے. ہاں. بیٹا تو 31 اگست کو ہم نے فائنسل سٹیٹمنٹ بنانی ہے. بیٹا تو ڈیپریسیشن کی ہاں. اس کو بھی وہی کہہ رہے ہیں. ویسے بتاؤ تو صحیح. ڈیپریسیشن تو ایسے پر year بھی نکل رہی. پر month بھی نکل رہی. پر day بھی نکل سکتی ہے. پر minute بھی ڈیپریسیشن کی انٹری کرتے ہو. پھر تم اکاؤنٹ اور ڈیپریسیشن والا کاؤنٹ. تم خود ہی ڈیپریسیشن ہو جاؤ گے. اور بھائی تین انٹریز کرو. تین انٹریز کرو. یا انڈ پہ ایک انٹری کرو. فرق کیا پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. جی. نیکسٹ ہے. اون یکم اکتوبر 2018 جی ڈیو سولڈ مشین اے ترٹین ٹو ویل پہلے کون تھا ایل اب ویل اون یکم اکتوبر اٹھارہ جی ڈیو سولڈ مشین اے ترٹین ٹو ویل لیمیٹیڈ فور انیس سو پچاس ڈیوہ دہودن میں چل رہا ہوں نا میں فور انیس سو پچاس لو یہ نے صحیح ہاتھ لائے ہیں نا نے as per the contract payment would be made after payment would be made payment would be made after to underline کرلو اس کو آپ کے کان کھڑے ہو چکے ہیں مجھے نظر آرہے ہیں آپ لوگوں کے کان کھڑے ہو چکے ہیں مجھے نظر آرہے ہیں کیا مسئلہ ہے اس میں ڈسکاونٹ ریٹ نہیں آگا اس میں فائننسنگ بھی ہے جب بھی میں نے آپ کہا تھا جب بھی abnormally length زیادہ ہو جائے آپ کے contract کی payment کے time کی تو آپ کو فوراً alert ہو جانا چاہیے کہ صرف machine کے پیسے نہیں لینے لگا بلکہ late payment پہ interest income بھی کمانے لگا ہے ٹھیک ہے تو اس contract کے اندر ایک تو machine کا revenue ہوگا دوسرا interest کی late payment کے اوپر interest کی income بھی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے پڑھ رکھا تھا ٹھیک ہے اب entries تمہیں کر نہیں رہا کیونکہ اب مزہ آئے گا آپ کو یاد ہو ویسے تو میں نے ایک example pending کی تھی یاد ہے example pending کی تھی یاد ہے time value of money میں یاد ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہ ابھی pending رکھو کبھی پاس سے پر آگے جا کے دیکھیں گے وہ situation دے آج ہوں گا کہ ہوں گا کہ ہوں گا ٹھیک ہے یہ وہی situation آگئی ہے اس کو میں نے pending کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ بھئی اس کے اندر ہمارا year end جو financial year end ہے اور جو contract کا year end ہے یہ ایک جیسا نہیں ہے تو تھوڑی سی working جو ہے وہ اس میں ذرا complex ہو جاتی ہے وہ کرنی پڑے گی زیادہ better جو اس point کو سمجھنا چاہیں وہ بہتر ہے time value of money کی example پہلے دوسری کریں ٹھیک ہے اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ان کے سامنے وہ entries موجود ہیں solution موجود ہے ایک بار ان کو تسلیح ہو جائے گی ہاں ہمیں یہ بات سمجھ آگئی کیونکہ یہاں پہ تو entries ہیں نہیں یہ تو میں آپ سے require کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کر کے آئیں گے پھر آتے ساتھ یہ entries کروا دوں گا کھل نو ایشو ٹھیک ہے سنیں اب بات مسئلہ کیا ہے ہمارا year start ہوتا ہے یکم جنوری 18 کو start ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا year end ہو رہا ہے جا کے 31 دسمبر 18 پر ٹھیک ہے اور ایسے ہی ہمارا اگلا year end ہوگا 31 دسمبر 19 پر اور ہمارا آگلا year end ہوگا 31 دسمبر اچھا کر دیتا ہوں اچھا ایک بات بتاؤں ویسے آپس کی بات آپس کی بات بتاؤں یہ پچھلی کلاس میں میں نے یہاں پہ 18 کے آگے 18 ہی لکھ دیا تھا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایسی بتا رہا ہوں رٹا رٹا لگا وادنہ اٹھاراں کا اچھا سنیں 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 بڑا آسان کام تھا یہاں پہ کھڑے ہوکے ہم نے کہا تھا مشین بگ گئی ہے اور دو سال بعد پیسے آ جانے ہے یاد ہے ہم نے کہا تھا چل بھئی پیسے ادھر واپس ہو ہم نے کہا تھا آج اگر مشین بگتی آج اگر پیسے آتے تو چوالی سو پچاس آتے اگزیمپل کی فگرز یاد آگئی ہیں مجھے ٹھیک ہے اور یہ جو پانچ سو پچاس اوپر لے رہے ہیں یہ کس کے لیٹ پیمنٹ کے اوپر انٹرس کے پیسے لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والا معاملہ آج تھوڑا سا بگڑ گیا وہ بگڑ کیسے گیا وہ کہتا ہے اون یکم اکتوبر اٹھارا ریٹ تو وہ تو بات کی کہانی ہے وہ تو دیکھتے ہیں اکتوبر یہاں کہیں یکم اکتوبر اٹھارا یہ کانٹریکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ آپ مشین آج لے جائیں ٹھیک ہے جی اور آپ اس کے پیسے دے دیجئے گا دو سال بعد مطلب اس کا کیا بنا کہ اس کی پیمنٹ آپ کریں گے تیس نو بیس پہ یہی بنے گا نا دو سال بنائیں اسی لیے ٹھیک ہے یہ یوں کر لیں ایسی طرح سمجھنے کے لیے یکم اکتوبر اٹھارا سے تیس ستمبر انیس تک ایک سال اور پھر تیس ستمبر بیس تک دو سال دو سال کے انڈ پہ ملیں گے انیس سو پچاس روپے اور اس دن کی ویلیو ہم نکالا کرتے تھے ایسے ہی ہے ہم انڈ پہ ہے نا یہ پیسے کب ملنے ہیں ان کو جی ڈوبیو کو یہ پیسے ملنے ہیں دو سال بعد تیس نو بیس کو ٹھیک ہے تو کیا پڑھا تھا اس وقت اس کو آج کی ویلیو پہ لے آؤ اور آج کی ویلیو یوز ہوا تھا ون پلس آئی ریس ٹو پار مائنس این ٹھیک ہے تو چلو ایک منٹ کا کام ہے لگو انیس سو پچاس کیلویٹر انیس سو پچاس انٹو ون پلس آئی ریس ٹو پار مائنس کیا ایڈ نہیں ہے اوہ اچھا این ہے این این ہے اچھا این ہے ون ہے اچھا ون تو ہے اچھا ادھا دیکھو اس کو میں وہ فیوچر ویلیو کہوں گا یہ فیوچر ویلیو ہوا کرتی ہے ایسے ہی ہے اور اس کو ہم کہا کرتے ہیں پریزنڈ ویلیو لو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پہ یہاں پہ نہ تو میرے پاس آج انٹرسٹریٹ گیون ہے نہ ہی میرے پاس پریزنڈ ویلیو گیون ہے کہاں گیون ہے کہاں گیون ہے اب وہ دن یاد کرو جب اس اگزیمپل کے اندر چوالی سو پچاس والی فگر پہ میں نے کلکلیٹ تو ہاؤزنڈ میں کیا تھا سوال تو اور میں نے کہا تھا پھر سوال پڑھاتے ہو انٹیز دیکھ لو میں نے کہا تھا چوالی سو پچاس پہ ڈبا لگا کے لکھ لو اگر آج پیسے آتے تو اتنے آتے یا یوں بھی بولا تھا سات والی دکان سے اگر وہ کیش میں یہی مشین خریدے تو اس کو چوالی سو پچاس کی ملے گی تو یہی بات تو یہاں پہ ہو رہی ہے اگر آج وہ مشین بیچے تو کتنے کی بیچے گا اس نے سب سے پہلی لائن میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جے ڈبیو نارملی سیلز مشین فور سترہ سو اس کا مطلب پریزنٹ ویلیو بھی گیون ٹھیک ہے جی پڑھو ذرا پہلی لائن میں نارملی سیلز فور سترہ سو پچاس تو پھر یہ وی ایل کو کیوں انیس سو پچاس کی بیچی بات سمجھا گی اب ٹھیک ہے اچھا ویسے تو ڈسکشن والا سوال ہے کوئی اتنی شدید ضرورت بھی نہیں تھی اس انٹرسٹ ریٹ کے نکالنے کی لیکن آپ کو یہ انٹرسٹ ریٹ نکالنا آنا تو چاہیے ویسے تو یہ کلکولیٹر سے بھی نکالنا آتا ہے کتنا جو کلکولیٹر سے نکالنا آتا ہے چلیں یہ زیادہ کلاس کے ہاتھ اچھا کریں ہاتھ اچھا صرف تھوڑی دل کے لئے ہاتھ کھڑے رکھئے گا پلیز پلیز میری ریکویسٹ ہے اب وہ بچے جن کو کلکولیٹر سے نکالنا نہیں آتا اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ کن کن کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے امی جیئیٹ کریب والے بچوں سے بات میں سمجھ لیں نہ سمجھ آئے تو کل میں سمجھا دوں گا اگلی بات اگلی بات 7% بچوں نے نکال دیا یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں فیلحال سنے سنے ہاں 7.1 سنو اب سنو 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 میں آپ کو کل mathematically بھی یہ کلکولیٹ کرنا سکھا دوں گا فیلحال میرا concern یہ نہیں ہے 7% اس لیے لکھ دیا کہ جن بچوں کو ریٹ کلکولیٹ کرنا نہ آتا ہو وہ مجھے آ کے یہ نہ کہیں سب وہ ریٹ کلکولیٹ ہوا ہی نہیں تو ہم نے انٹریز ہی نہیں کی اس لیے ریٹ کلکولیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے 7% ہے exact 7.1% 7.1% کیلکولیٹر نے بتایا 7.1% لیں جن کو نہیں کرنا تھا کلکولیٹ ان کے لیے یہ ریٹ آ گیا اوکے now problem کیا ہے problem یہ ہے کہ یہاں پر اچھا کیا کرو گے یہاں پر جنرل انٹری کیا کرو گے جلدی سے بولو جنرل انٹری کیا کرو گے یاد کرو time value of money جنرل انٹری کیا کرو گے cash debit کون کو نیویرز وہ cash اور دو سال پال آنا ہے debtor debit revenue of machine credit اور year end پہ debtor grow کرے گا asset بڑھے گا asset debit order income بڑھے گی interest income credit یاد آیا کچھ تھوڑا بہت اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے جا کے time value of money پہلی example صرف دیکھ کر دوسری example پہ شب خون مارنا اور وہ اگر وہاں سے بچ نکلو تو پھر بچ نکلنا ہے یہ entries کر کے لانی ہے میرے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آوگے اب اس میں مسئلہ کیا ہوگا ہماری example میں یہ سب برابر برابر چل رہا تھا یہاں پہ کیا ہوگا آپ 1 October debtor debit revenue of machine credit کر دیں 1700 سے ٹھیک ہے لیکن آپ ریسیٹ کتنی ہوئی ہے ریسیٹ تو کوئی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اچھا اب year end پہ آئے تین مہینے تک انہوں نے آپ 1700 استعمال کیا rate کتنا ہے 7.1 یہ تین مہینے کا interest add کرو debtor debit interest income credit year end ہو گیا نا اب تین مہینے کی interest income آگی 1750 into 7.1 percent کا جتنا interest ہے وہ بھی add کر کے اس دن تک کا interest آ جائے گا اور onwards پھر change ہو جائے گا وہ principle جس بھی interest نکل ہے تو یہ تھوڑی سی فنکاری ہے جو آپ کو calculation میں کرنی پڑے گی باقی آپ نے entries کر کے لانی ہیں اس سوال کے 7.1 کے سافتے ریکارڈ کر لی سوال کی requirement ختم ہو گئی لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ آگے بھی ان entries کو کر آئیں end کریں اس contract کا بھی end کریں گے گھر پہ ٹھیک ہے باقی پھر میں آپ کو اور پھر اس کے بعد انگریزی خود سے لگنے کوشش کریں گے الگ سے اوپر amount آ رہی یہ کیا ہے یہ financing portion ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم income میں پھینکیں گے اور اس سال کے end تک ہم نے اس سال کی صرف آپ نے discussion کرنی ہے اس سے آگے نہیں کرنی ٹھیک done ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا homework question number 8 جو ہے بہت اچھا سوال ہے لیکن اس کے لئے time اب نہیں ہے میں contract cost کی بات کرنا جا رہا ٹھیک ہے تو اس لئے 7 اور 8 ابھی homework میں 7 اس لئے homework میں کہ ابھی آپ نے اس کے اوپر خوب کوشش کرنی ہے اور 8 ابھی اس لئے homework میں نیا سوال ابھی homework میں نہیں دے رہا ٹھیک ہے اور صحیح ہے نا اس پہ خوب effort کر کر آنی کچھ ریڈنگ کے لئے دینا ہے آپ کو بس آج ہم آج پڑتا شڑتا کوئی نہیں ہے پڑتے ہو اچھا لو پڑتے آج ہم آج 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 آر سیول انجینئر ہے ٹھیک ہے اور اور میں نے بھی سیئے کرنے کے بعد سوچا آج کل کوئی خاص بچت نہیں فرموں میں چلو کنسٹرکشن کمپنی اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کنسٹرکشن کمپنی اوپن کر لی ہوئی ہے اور میں کچھ عرصے سے اس کام کے اندر ہوں اور اب چھیک ہے گزارے کی دال روٹی چل پڑی ہے میری اس کام سے ٹھیک ہے سنو سنو اب یہ ہے میرے پاس منجر آپ کو یہ پتا ہے نا کہ کنسٹرکشن کمپنی ہوگی تو اس کا سیلز منجر سیول انجینئر ہی ہوتا ہے نورمالی ہو سکتا ایسے سمجھ تو یہ بات اگر ہونڈا والے اپنا سیل منجر رکھیں گے تو میکینیکل انجینئر کو رکھیں گے کیونکہ مجھے کیا بتا اس کی میکینکس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے تو میں نے اس کو اپنے پاس ایک منجر رکھا ہوا ہے اب یہ میرا منجر ہے اب اخبار میں آتا ہے اشتہار پل بنا دیو بڑا عرصہ ہوا شہباز شریف ہوا کرتا تھا ہر روز کئی نہ کئی پل بن رہا ہتا تھا آج کل تو بس بوری ہو گئے ہیں تو آٹا مہنگ ہو گئے تو بس اچھا ماشاءاللہ سارے ہر آدمی کو سمجھ لگی ماشاءاللہ کی کیا ہو کیا رہا ہمارے ساتھ بھائی ہمارے ساتھ جتنی حکومتیں بدل لو نظام اللہ کا تب ہی بدلے گا جب اللہ سے صلاح کریں گے تو یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں یہ سارے ہی ایک جیسے ہیں اصل میں تو اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے اللہ ناراض ہے تو اللہ نے ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا ہوا ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا دوسرا جائے گا تو تیسرا آئے گا ایک سے بڑھ کر ایک آئے گا آزماتے جاؤ آزماتے جاؤ اس کو بھی آزمائی لیا اس کو موقع تو سن لیں میری بات ہم صرف استغفار کریں اللہ راضی ہو جائیں تو نظام منٹوں میں بدل دیں ٹھیک ہے نظام ساہی دنیا اللہ کے آت میں بہرحال نواز شباز صرف گھرہ آئے اسے پوچھے کی بنائی تو کہندہ پول بنا دو پول بنا دو تو ایسے گجرام اللہ کوئی بچہ بیٹھا گجرام اللہ گجرام اللہ پول کتنے عرصے میں بناتا چار سال سال دو ڈائی سال لگ گئے تھے چلیں ٹھیک ہے اچھا سنیں بس باتیں ختم ڈسکشن ختم اب آپ کوئی نہ بولے اخبار میں اشتہار آیا کہ ایک پول بنانا ہے اس کے لیے آپ یہ ٹینڈر آیا ٹھیک ہے آپ بیڈ کیجئے آپ لوگ اپنی آفرز لگائیے کانٹریکٹرز کو انہوں نے کال کیا میں نے ہم آس سے کہ بہت بڑا کانٹریکٹ ہے تو اور بلکل کر لیتے ہیں اب اسلامباد میں یہ پول بنانا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بیڈنگ بھی وہیں پہ ہی ہونی ہے گورنمنٹ نے جو یہ ٹینڈر دیا ہے وہیں پہ ہی اس کی بیڈنگ ہونی ہے تو میں اور ہم آج جو ہیں اب ہم نے رخت سفر باندھا اور ہم اسلامباد کا رکھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ وہاں پہ جا کر اب دیکھیں گے فیزیبیلیٹی بنانی ہے تو وہاں پہ جا کر دیکھیں گے کہ پول بننا کس جگہ پہ ہے کیسی جگہ ہے راو مٹیریل کہاں سے ملے گا سپلایرز کیسے ہیں کیسی جو ہے وہ لوکیشن ہے لیبر ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر دیکھیں بیڈ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے بیڈ کے اندر ہم نے لویسٹ پرائیس کوٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو لوگوں کے پرائیس سے لویر پرائیس ہوگی تو ہم win کریں کونٹرکٹ ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے چیخ ہے یہ ہمدارہ دفتر بلکل یہ ساتھ ہی ہے سمجھیں کروایا اب کونٹرکٹ win کریں گے تو ریوینیو آئے گا ہم کون ہیں کونٹرکٹر ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کونٹرکٹر ٹھیک ہے ہمارا ریوینیو کیا ہے یہ کونٹرکشن کا ریوینیو کونٹرکشن کونٹرکشن ریوینیو آئے گا ٹھیک ہے نا تو وہ ریوینیو کمانا ہے تو اس کے اوپر کونٹر ایک مثال چھوٹی سی ایسی بات کر دوں فکس ایسیڈ جو ہم نے خریدا ہوتا ہے پلانٹ مثال کے طور پہ پودا نہیں فیکٹری والا پلانٹ ٹھیک ہے پلانٹ ہم نے انسٹال کیا اب وہ پلانٹ جب انسٹال ہوتا ہے تو اس سے پروڈکشن کئی سال تک ہوتی رہتی ہے اس پروڈکشن کو کئی سال سیل کیا جاتا ہے آگے آنے والے سال بولو اس کئی سال کے فائدے کی وجہ سے ہم ایسیڈ کی بھی ساری کو آج ایکسپینس میں نہیں ڈالتے ہم کیا کہتے ہیں اس کو ایسیڈ بناو اور اس کو آہستہ آہستہ ڈیپریسیشن کے ترور پروفیٹنڈ لاؤس میں لے کے جاؤ یہ بات پتا ہے آپ کو کہ ایسیڈ بھی ایک ایک سال میں تو لیکن چونکہ اس ایکسپینس سے آنے والا فائدہ اگلے دس سال پہلا ہوا تھا تو میچنگ کونسیپ نے کہا کہ اس ایسیڈ نے فائدہ اگلے دس سال دینا ہے تو اس چل کے آؤٹپوٹ دینی ہے اس آؤٹپوٹ سے اگلے دس سال پہ آپ نے سیل کرنی ہے تو اگر ریوینیو کسی کونٹریکٹ کا اسی طرح سے ریوینیو کسی ایسیڈ کا دس سال پہلا ہوا ہے تو پھر اس کی کاؤس کو بھی ہم نے دس سال پہلا یا تھا ایسے ہی دو تین سال پہلا ہونا ہمارا یہ کانٹریکٹ ایسا ہے کہ ہمارا ریوینیو اس کانٹریکٹ سے دو تین سال پہ آنا ہے تو اگر کوئی کسٹ ہم انکر کریں تو کیا وہ ساری پہلے سال انکر کر دینی چاہیئے یا اس کو بھی دو تین سال پہلانا چاہیے یہ ہے یہ بات اب میں کر رہا ہم آج نکلے تھے پیٹرول فیل کر آیا اب کانٹریکٹ ون کرنے کی کوشش میں جس سے ریوینیو آنا ہے تو جیسے ہی ہم نے یہاں سے ارادہ کیا اور نکلے ہیں تو یہ جو پہلا خرچہ پیٹرول والا ہوا ہے یہ اب ویسے کس لیے کیا ہے لگائی دو چار ازار روپے اس میں پہنکے اس کے بعد تھوڑے پیسے ڈالے ہیں اس لیے ورنہ آپ کو جی وہ تو ایسید نہیں بن گیا اتنے کی پیسے ہی ڈالے ہیں کہ جو آتے جاتے خرچ ہو جائیں ٹھیک ہے نا تو دو چار وہاں پہ ہم نے کوئی پیزا یا برگر وغیرہ کھایا کچھ کھانا پینا کر کے فاس جلدی میں تھے تو فاس فوڈ کھائی ٹھیک ہے پھر موڈرے پہ چل گئے اور پہنچ گئے اسلام باد بہت مشکل کونسپٹ ہے پارلیمنٹ میں جانا ہے تم نے تو چلے جاؤ اگر نہیں سمجھیں گے اور اگر اگر اگزیمپل کو کلک کر گئی آپ کے دماغ میں تو بہت آسان بات ہے اس لئے پورے دھیان سے بات سنیں کاؤس چھنکر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں سے نکلے ہیں کاؤس چھنکر ہونا شروع ہو چکی ہیں وہاں پہنچ گئے گاڑی بہت بڑی ہے گاڑی ایسی میں ہو جائیں گا ایسا نہیں ہوتا ہوتل میں رکھیں گے ایک لوجنگ کا بندوبست ہوگا پھر وہاں پہ ہم نے دو تین دن رکھ نہ پڑے گا اب بیڈنگ کی ڈیٹ لیٹ تھی لیکن چونکہ ہم اسلامباد جگہ سے واقف نہیں ہم یہاں سے گئے ہم نے کہا وہاں پہ جا فیزی بیلٹی بنانی ہے تو ساری چیزیں دیکھ نہیں ہم نی سائٹ کا وزی کریں گے لوگوں کو ملیں گے آس پاس لیبر کے حالات دیکھ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جائے وہ انفرسٹرکچر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا اس کے پر انڈرٹینمنٹ کو کھانا پینا آگیا اس کے اندر سارا اب یہ تو ساری چیزیں تھی وہاں پہ بھی ہم گھوم پر رہے ہیں چلیں آج سائٹ پہ صبح صبح ہم نکلتے آئیں سائٹ دیکھ آتے سائٹ مٹھی کیسی کسی کس قسم کی مشین چاہی ہوں آج میں یہ دیکھ رات کو بیٹھ گیا فیزی بیٹھ پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور صبح یہ مجھے نماز پہ اٹھانے آتا ہے تو میں جب کمرے میں جانگتا ہوں سو کمیوٹر چل رہا تو میں کہتا تو سائر رات کام کرتا رہا پھر میں نے اس کو کہا اچھا تو ٹینشن نہ لے وہ سیلری تیری تو تیرے کام کر رہا تھا اس فیزیبیلٹی بنانے کے تجھے میں الگ سے پیسے دوں گا اب فیزیبیلٹی کی کسٹ یہ بھی خرچہ تھا ٹھیک ہے اب یہ خرچے ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ٹھیک تو یہ کچھ خرچے ہمارے سامنے آئے جن کو میں کہ سکتا ہوں یہ ایسے خرچے ہیں جو obtain کرنے کے لئے contract کو ہم کر رہے ہیں انکر ٹھیک ہے cost ابھی نوٹ نہ کرنا ورنہ بعد میں پشتاؤ گئے cost to obtain contract cost to obtain contract اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ میں نے کچھ لکھنا بات اور لکھنا ہی میں ٹھیک ہے okay cost to obtain contract اب اس کے اندر میں آپ کو یہ example دی ہے ہم نے یہاں پہ transportation transportation lodging meals entertainment etc ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ کچھ خرچے ہیں پلس اس میں ابھی آپ کو بتایا feasibility cost expert کو میں نے جو pay کرنا ہے feasibility cost ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے خرچے ہیں یہ خرچے جن کی میں نے آپ کو nature بتائی ابھی یہ خرچے اگر ہم contract جیتے تو ہم پر پڑیں گے ویسے نہیں پڑیں گے ہم contract ہاں پڑ چکے ہیں اصل میں تو ابھی تو ہم نے bid ہی نہیں کیا ہم contract ہم contract win کریں چاہے lose کریں ہمیں یہ costs پڑ چکی ہیں cost والے جس کو decision making sunk cost کا نام دیتے ہے نا کہ ہماری decision making میں تو یہ cost تو relevant ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے decision کے change ہونے سے تو یہ ہلنی نہیں رہی اس طرح کی بات cost account کی کرتے ہیں تو اس سے ملتی جلتی بات ہی ہے یہ contract ملے چاہے نہ ملے یہ خرچے تو ہو گئے اچھا یہ نہ کہہ دینا کہ نہ کرتے یہ خرچے آپ لوگ دیکھو کاروبار کر رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کو ٹرائے کرنی ہے جا کے ٹھیک ہے یہ خرچے کریں گے اچھی lowest bid دیں گے تو ہمارے پاس یہ اتنا بڑا contract ہم win کریں گے پھر اس کے revenue آئیں گے تو کاروبار تو fact that contract is contract is obtained or not یہ ہے cost to obtain کی خوشش cost to obtain obtain ہی کرنا چاہ رہے ہیں contract کو ٹھیک ہے لیکن لیکن وہ ایسی cost ہیں جو انکر ہو گئی ہیں contract جیتے چاہے نہ جیتے ٹھیک ہے میں نے مثالیں نہیں اس کی آپ کو کچھ ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں سٹینڈڈ کہتا ہے record them as expense record them as expense in as expense when incurred بھی لکھ لو ساتھ when incurred in profit and loss account ٹھیک ہے کچھ بات سمجھ آتی ہے کچھ بات دل کو لگتی ہے اب ایک اور بات انسان کی طبیعت میں لالچ موجود ہے ٹھیک ہے اللہ کوئی پتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو کیا کہا اور یہ normally incentive based کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ commission managers کو کہ profit کی ملے گا تو یہ کیا ہوتا ہے بڑھاؤ profit بڑھ بڑھ انہوں نے کہا بس اب تو بس کانٹریکٹ وین کرنا ہے زندگی کے اندر اور کو دوسرا مقصد ہی نہیں رہا بس ایک بس بچارہ کو نماز پہ جاتا ہے واپس ہمیں کہا کھانا کھالا ہے نہیں بس نماز پڑھ لئی ہے میں کھانا پہ ایک بار ہی کہوں گا میں کانٹریکٹ کا پانچ پرسنٹ ہی کہوں گا ٹھیک ہے اتنا بڑا کانٹریکٹ ہے اور اس کا پانچ پرسنٹ ریوی نہیں ہوگا میں سال دے رہا ہوں میں ٹھیک ہے ہم نے کہا کھانیشن ملے گا کیا یہ کاسٹ ٹو فلفل کانٹریکٹ کہلائے گا نو یہ بھی کاسٹ ٹو اوٹین کانٹریکٹ ہی ہے لیکن یہ پڑے گی تب جب کانٹریکٹ وین کریں گے تو یہ کاسٹ ٹو فلفل ابھی بھی نہیں ہے کانٹریکٹ جیتنے کی کار کانٹریکٹ جیت جاؤں کانٹریکٹ جیت جاؤں گاڑی میں بیٹھ کے اسلام آباد گیا ہم آت کو ساتھ لے گیا کانا پینا کر رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہوتل میں رہ رہے ہیں کانٹریکٹ جیت جائیں ٹھیک ہے کانٹریکٹ جیت جائیں میں نے یہ کاسٹ بھی انکر کی کیا کہ آپ محنت کرو ریوینیو کا پانچ پرسنٹ اس کو دینا وہ کمیشن ہے میرا ایکسپینس ہے کیوں کر رہا ہوں کانٹریکٹ جیت جائیں تو ہے یہ کاسٹ ٹو اوپٹین کانٹریکٹ ہی ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے کاسٹ کاسٹ سٹلو لکھ لیتے ہیں فیسے example ایک ہی ہے میرے پاس یہ ہی ہے standard کے پاس بھی costs that are incurred as a result as a result of contract یا as a result contract is one for example commission to manager commission to یہ commission لکھنے کوشش کی ہے میں نے commission to manager تھوڑی دیر در آدھا کھول دیتے ہیں بھائی بچہ commission to manager اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ contract ہی چھ مہینے کا جب contract چھ مہینے کا ہے تو اس کی cost بھی اسی period اسی سال کے اندر ہی contract سارا ختم کر revenue ملے تو cost بھی اسی سال کے اندر ہی آ جائے گی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس contract سے میں revenue کتنے عرصے تک آنا ہے let's say اگلے تین سال تک تو کیا مجھے اس کی اس cost کو سارے کا سارا اسی سال میں expense میں پھینک دینا مناسب ہوگا یہ بالکل اسی طرح سے بن گیا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ plant ہے اس نے اگلے دس سال چل کے output دینی ہے وہ output نے دس سال big کے revenue کمانا ہے تو plant کو سارے کے سارے کو آج expense میں نہ پھینک ہو asset بنا اور depreciate کرو یہاں پہ بھی standard کیا کہتا ہے اگر یہ cost to obtain contract ہے جو کہ contract کا result ہے تو پھر اگر contract کا revenue اگلے تین سال پہ ہے تو اس cost کو بھی اگلے تین سال پہ بانٹو یعنی کر کیا لو record them record them these costs ٹھیک ہے جی چلو record them اب کیا ہو سکتا ہے them لکھا گیا ہے record them as asset ٹھیک ہے جی when incurred record them as asset when incurred and depreciate them میں نے جان کے depreciate کا لفظ استعمال کیا ہے آپ کو reading کرنے کے لیے دوں گا نا آج پہ سٹینڈرڈ نے اس میں amortization لفظ استعمال کیا ہوگا ٹھیک ہے کاری دویار بند یہ لوگ تو چپ کریں گے بھائی دروادہ چھوڑ دو یاب AC بیمار کرے گا آپ لوگوں کو AC کا مسئلہ نہیں ہے آپ اس وقت کیا رسک لیا جائے آپ لوگوں آخری مند کے نا آپ کو بیمار کر کے بارال دیکھ لیتے کل سٹینڈرڈ نے اس کا نام رکھا ہے amortization وہی آہستہ آہستہ transfer کرنا ہے پروفٹ اور لوس میں میں جانگے دیکھشیٹ کا لفظ بھی ٹھیک ہے ریکار ڈیسیڈرڈ ڈیسیڈ 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 اس کو بھی دو سال پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے کانٹریکٹ جیت گئے تو اب وہ پول بنانا بھی تو ہے تو کانٹریکٹ بھی کچھ ہوتی ہیں کیا مطلب اب کانٹریکٹ جیت گئے ٹھیک ہے اب کانٹریکٹ جیت گئے ہیں تو کوئی راو میٹیر لائیں گے کوئی لیبر ڈونڈیں گے کوئی ایسیڈ کری دیں گے مشینے مشینے ہوورہیڈ لگیں گے تو یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی cost to fulfill کانٹریکٹ تو اس میں پھر سٹینڈرڈ نے دو باتیں کہیں ہیں کل تفصیل کروں گا ان کی اب بات ختم کر رہا ہوں ایک ہے costs that are already covered under any other standards جب مثلا ہم نے پھول بنانا ہے ہم نے USA سے پلانٹ مانگوا لیا اب پلانٹ کیا ہے پرابرٹی پلانٹ ایکیپمنٹ والا پلانٹ اس پہ کیا لگتا ہے آئیے سولا یہ فرس پندرہ نے کہا میرے والنا لیا ہوئے نوں جا کے پوچھ لیں آئیے سولا سے وہ کیا کہتا ہے جی وہ تو کہتا ہے ایسیڈ بنو ڈیپشیٹ کو ہاں تو کرو اس کی لئے دس سال ہے تو کرو مجھے تین سال کی ڈیپشن دے دینا بس آئیے سالس پندرہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ جی ہم نے بجری اور سیمنٹ اور یہ بھی کچھ material raw material مانگوا لیا ہے تو اس پہ تو آئیے سٹو انیونٹری لگتا ہے تو جاؤ اس سے پوچھو جا کے کیا کرنا ہے لور آف کارس انڈر بھی پہ رکھنا ہے فائی فو ایف کو لگانا ہے تو اپلائے دیٹ ریلیونٹ سٹینڈر ٹھیک ہے جی مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہہ دیا ای جی آئیے س سولہ آئیے س ٹو ٹھیک ہو گیا اور وہ کاؤس جو کاؤس ٹو فولفل بھی ہیں اور کسی اور سٹینڈر میں نہیں آتی کاؤس دیٹ آر نوٹ کورڈ انڈر اس کی بات کروں گا ٹھیک ہے تو اس پہ لگائیں گے آئیے فارس پندرہ کیا آنی ہے اس نے پھر کہنا ہے اچھا اب بھی کوئی رہ گیا اس کو لے آؤ میرے پاس کوئی کاؤس کو لے آئیں گے اس کے پاس کہے گا اس کاؤس پہ تین کنڈیشنز یا چار کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں وہ میٹ کروا اگر میٹ کریں تو ایسڈ بنا لو نہیں تو ایکسپینس بنا دو ٹھیک ہے تو یہ بات جو لرننگ آؤٹکم آپ کا کانٹریک کاؤس والا تھا نا ویڈ اگزیمپل کوشش کرنی ہے پڑھ کے سارا آنے انگریزیاں مشکل لگیں گی میں خود انشاءاللہ آپ کو ایک ایک لفظ ایکسپلین کر دوں گا زندگی رہی تو ٹھیک ہے اس کی تصویر بنا لیں یا پانچ سات منٹ ہیں نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں اللہ حافظ